اس ٹائم پاکستان میں ایکانومی کرائسیس چڑھ رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سورس آف انکم ہے چائنہ کو گدھے بیچنا صحیح سنا آپ نے دوستو حالی میں ڈانکی بیچنا چائنہ کو پاکستان میں آج کی دن دنیا کی اثرڈ لارجرس پاپولیشن ہے گدھوں کی حالی میں 57 لیک ڈانکی اور چائنہ بہت انٹرسٹیڈ ہے گدھوں کو خریدنے میں آپ پوچھیں گے کیوں؟ چائنہ میں ان کی ایک تریڈیشنل چائنی میڈیسن ہے جو ڈانکی کی سکن سے بنتی ہے چائنہ میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ میڈیسن ان کے بلڈ سرکولیشن کو ٹریٹ کرتی ہے ری پروڈکٹیو ایشوز کو ہیل کرتی ہے لیکن اصل میں کوئی سائنٹیفک پروف اس کا اگریس نہیں کرتا یہ ایک پسوڈو سائنس ہے بس لوگ وہاں پر مانتے ہیں کہ یہ چائنی تریڈیشنل میڈیسن اتنا اچھا کام کرتی ہے تو اس لیے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے گدوں کی آپ کہیں گے کہ چائنہ کے اندر جو گدے تھے ان کا کیا ہوا؟ ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی دوستوں کے وہاں پر زیادہ تر گدوں کو پہلے ہی مار دیا گیا ہے گارڈین کی رپورٹ کے مطابق 1992 اور 2019 کے بیچ میں 70% ریڈکشن ہوا ہے چائنہ کے اندر ڈانکی پاپولیشن کا غیر قنونی زبا چلنے لگ گئی ہے اور اس لیے اب چائنہ کو باہر کی کنٹریز سے گدے امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں اپنے ملک میں پاکستان نے یہاں پر آپرچونٹی دیکھی چائنہ کو گدے بیچ کر پیسے کمائے جائیں اور یہ پہلی بار نہیں کہ پاکستان نے ایسا کیا ہو 2019 میں چائنہ نے پاکستان کو لون آفر کیا تھا گدوں کی ایکسچینج میں ادر کنٹریز کے لیے خبر کافی بری ہے جیسے انڈیا چائنہ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ باقی کنٹریز سے گدوں کو غیر قنونی طور پر امپورٹ کیا جا رہا ہے اور انڈیا میں اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ انڈیا میں پی ڈانکی پاپولیشن نیچے گر رہی ہے اس چائنیز ڈیمانڈ کی وجہ